بسم اللہ الرحمن الرحیم اور میں اپنی بیوی کو حاملہ پاتا ہوں اور میں نے اپنی بیوی سے سوال کیا ہشی سے اپنی بیوی کے پاس دو سال کے بعد آیا تھا ہشی سے مسرط سے لیکن اس کی حالت دیکھی حالت حمل میں ہے تو ساری ہشی کافور ہوگی اور دل میں غم نے جگہ لے لی کہ دو سال تو میں آیا نہیں یہ میری بیوی حاملہ کیسے ہے جب میں نے عمر اس سے استفسار کیا تو وہ کہنے لگی اللہ کی قسم میرے پیٹ میں جو حمل ہے تو ہی اس کا باب ہے اب مجھے بتلائیے دو سال تو میں نے اس کو چھوہ نہیں ٹچ نہیں کیا دو سال بعد میں سفر سے آیا ہوں وہ حاملہ ہے اور اس بچے کی نسبت بھی میری طرف کرتی ہے اب میں کیا کروں یہ صحیح اثر کے ساتھ صحیح سندوں کے ساتھ جو حدیث یا اثار موجود ہوتے ہیں منکرین حدیث ان کا بھی انکار کر دیتے ہیں اور اللہ کی حکمت بھی اتنی عظیم اثباب کے اندر کہ جس حدیث کا جس اثر کا انکار کیا جاتا ہے اس سے ملتی جلتی آیت اللہ نے قرآن پاک میں نازل کی ہوتی ہے جیسے آدم کی عمر کے حوالے سے منکرین حدیث نے انکار کر دیا ہزار برس عمر کیسے ہو سکتی ہے تو قرآن پاک میں اللہ نے نو کی عمر ساڑھے نو سو برس بیان کر دی وغیرہ یعنی جس حدیث کا انکار ہوتا ہے اس سے ملتی جلتی آیت بھی اس سے ملتا جلتا واقعہ بھی قرآن پاک میں موجود ہوتا ہے اب حضرت عمر نے مشورہ کیا اور ارادہ کیا اس عورت کو رجم کرنے کا اور حکم دیا اس عورت کو رجم کر دیا جائے کون حکم دیرہ خلیفہ المسلمین کون حکم دیرہ امیر المومنین کون حکم دیرہ حضرت عمر جن کے علم و فضل کے دنیا کے سارے امتی قائل ہیں پاسی معاذ ابن جبل بیٹھے ہیں کہا عمر میں آپ کے فیصلے کو چیلنج کرتا ہوں میں آپ کا فیصلہ نہیں مانتا آپ اپنی اصلاح کریں کون کہہ رہا ہے ایک رتبے میں مقام میں کم درجے کا صحابی اعلیٰ درجے کے صحابی کو ٹوک رہا ہے وجہ کیا وجہ اس کے بعد دلیل ہے یہ نہیں ہے کہ میں تیرے سے بڑا عالم ہوں سب کو پتا ہے عمر بڑے عالم ہے جس طرح عثمان قرآن کے کاری تھے لیکن حضرت علی نے آکے ٹوک دیا اسی طرح یہاں پہ معاذ ابن جبل حضرت عمر کو ٹوک رہے ہیں لَيْسَ اللَّكَ عَلَى مَا فِي بَتْنِهَا لَيْسَ اللَّكَ اے عمر لَيْسَ اللَّكَ آپ کے لیے نہیں ہے عَلَى مَا فِي بَتْنِهَا سبیل آپ اس عورت کو رجم میں صدا دینا چاہتے ہیں ٹھیک ہے یہ ملزمہ ہے مجرمہ ہے آپ کی نظر میں آپ اس کو صدا دیں تو دیں اس کو کس جرم کی پداش میں آپ سنگسار کر رہے ہیں رسول اللہ کے دور میں بھی ایسے واقعات ہوئے تھے شبیبہ غامدی آئیں تھی رسول اللہ نے وضع حمل کا انتظار کیا تھا صدا لاغو کرنے سے پہلے پہلے وضع حمل کا انتظار کیا تھا کیونکہ پیٹ میں جو بچہ وہ بھی ایک جان ہے ہمارے معاشرے میں بھی یہ غلط علام مشہور ہے جی بچہ پیٹ میں ہو ڈاکٹر بدا دیتے ہیں اس کا برین ابھی پورا نہیں بنا اس کے عدا بھی پورے نہیں بنے علماء نے جی بعد علماء نے فتوے دیا ہیں جی اس کو بارشن کر دیا جائے اس کو قتل کر دیا جائے اس کو بارڈ کرنا جائز ہے یہ آپ لوگوں نے ہدھ کہانی بنائی ہوئی ہے کسی عالم کا یہ فتوہ مجود نہیں ہے اور اگر مجود بھی ہے قرآن و سنت کے خلاف ہے وجہ وجہ یہ ہے زمین کے اوپر آنے کے بعد دھرتی کی پشت کے اوپر بچہ جننے کے بعد بھی یہاں پہ کئی بزرگ ہیں جو مادور ہیں کئی نوجوان ہیں جو مادور ہیں کئی بزرگ ہیں جن کا دماغ کام نہیں کرتا کیا کسی عالم دین نے یہ فتوہ دیا ہے جو بیمارہ اس کو قتل کر دو جس طرح دھرتی کی پشت کے اوپر کوئی بیمار ہے اس کا قتل کرنا حرام ہے اسی طرح ماں کے پیٹ میں بچہ بیمار ہے اس کا قتل کرنا بھی حرام ہے یا آپ کو کسی نے مغالطہ ڈال دیا ہے کہ بیمار بچے کو قتل کر دیا جائے کیوں کیا جائے اگر بیماروں کا قتل جائز ہے تو پھر بوڑوں کو بھی کر دو پھر جن جن کی یاداش چلی گئی ہے سب کو قتل کر دو جو نوجوان مادور ہو گئے ان کو قتل کر دو یہ خود ساکتہ فیصلے یہ منگڑت فیصلے یہ قرآن و سنت کے حلاف ہیں یہی بات معاذ ابن جبل حضرت عمر کو کہہ رہے ہیں اے عمر آپ عورت کو رجم کرنا چاہتے ہیں کر لیجئے اس بچے کا کوئی قصور نہیں ہم اس کو رجم نہیں ہونے دیں گے حضرت عمر رک گئے اور کہا وضع حمل کا انتظار کیا جائے عورت نے بچہ جنا عورت نے بچہ جنا اور صحیح سند میں موجود ہے جس وقت وہ بچہ جنا قد خراجت سنایا ہو جس وقت وہ بچہ جنا گیا وہ اتنی بڑی عمر کا تھا کہ اس کے دانت نکل آئے ہوئے تھے اس کے دانت نکل چکے تھے اور باپ نے اس بچے کو دیکھا کہنے لگا اللہ کی قسم کعبے کے رب کی قسم یہ تو میرے ہی جیسا ہے اور یہ میرا ہی بچہ ہے حضرت عمر تک یہ حبر پہنچی یہ ہے وہ حدیث یہ ہے وہ مقام جس وقت حضرت عمر نے کہا تھا ماں نے معاذ ابن جبل جیسے بچے جنہ بند کر دیئے ہیں لو لا معاذ لہالکہ عمر اگر معاذ نہ ہوتے تو آج عمر اس عورت کو بے گناہ سنگسار کرنے کے جرم میں ہلاک ہو چکا ہوتا ہے دنیا میں کونسی ہستی ہے کونسی شخصیت ہے اگر ابو بکر کے فیصلے کو چیلنج کیا جا سکتا ہے کس کی روشنی میں دلیل کی وحی کی روشنی میں اگر عمر کے فیصلے کو چیلنج کیا جا سکتا ہے کس کی روشنی میں یہ نہیں فلانے کا ہے فلانے کا ہے معاذ ابن جبل نے کہا تو چیلنج ہو جائے گا عبداللہ ابن باس نے کہا تو چیلنج ہو جائے گا نہیں دلیل کی روشنی میں کائنات میں کوئی امتی ایسا نہیں ہے جس کے کول کو جس کے فیل کو جس کے عمل کو چیلنج نہ کیا جا سکے ہاں چیلنج کرنے کے لیے دلیل ہونا ضروری ہے اور دلیل اسلام میں وحی ہے اور وحی کی دو ہی قسمیں ہیں ایک اللہ کیا یہ قرآن ہے اور دوسرا مدینہ والے کا فرمان ہے بس بات ختم کلیر واضح بات ہے